جو سارے مسائل ہوں سامنے آ رہے ہیں تو یہی کہوں گے کہ اکانومی جو ہماری ہے اس کو بہتر کریں تو شاید کچھ بہتری آ جائے مجھے لگتا نہیں ہے اس حکومت میں بہتری آئے گی بھٹا کرسکتے ہیں کوشش کرنے میں کیا حرج ہے وہ یہ کہ آئل نہیں ہے گیس نہیں ہے وہ جب ان فیکٹریز کے پاس نہیں ہوگی تو تب وہ فیکٹریز بند ہو جائیں گی وہ 45% جو پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج ہے جو لیبر اٹیج ہے یہ سوچیں ان کے ساتھ بیک اینڈ پہ فیملیز کتنے اٹیج ہیں گھر کتنے ہیں کتنے گھڑوں میں چولا بند ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے مگر کیوں پاکستان آئے دن بھارت کو کبھی پرمڑ بم سے اڑانے کی دھمکی دیتا ہے کبھی پاؤ پاؤ کیلو کے بم اڑانے کی دھمکی دیتا ہے لیکن ہندوستان یہ یاد رکھے ہمارے پاس پاؤ آدھا پاؤ کا بھی بم ہے کیا بھارت جنگ کے لیے تیار ہے کیا بھارت ایک ایٹمی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے کیا بھارت اس جنگ کے بعد اپنا نام و نشان دنیا کے نقشے پر تلاش کر سکے گا اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی اور نہ پھر گھاس اگے گی نہ چڑیاں چیکیں گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجے گی ان کو لگا تھا کہ موڈی نے سرجیکل سٹائک کیا تھا تو اس بار ایسا کچھ کرے گا تو اس لئے انہوں نے سب وہاں پر کھڑا کر دیا تام جام پورا ایون افغانستان کی بورڈر سے بھی لاکر گیاں رکھ دیا ایون بلیچے چن میں جو ہے ان کو بھی لاکر گیاں رکھ دیا سارے ٹینک لگا دیئے رادار لگا دیئے سب لگا دیئے اب ہم بجرنگ بلی کی جائے گرگر کے اوپر سے تمہارا رس کچھ باپ کو بھیج تیرے بس کی بات میں اور ہمیشہ آتنگوادیوں کو بھارت کے اندر گھوسیڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے بھارت میں الگاوات گری یودھ فیلانے کی پوری پوری کوشش کرتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں اگر پاکستان اپنے اندر چھاکے تو وہ پورا اندر سے کھوکلا ہو چکا ہے پاکستان شرلنکا والے راستے پہ جا چکا ہے جو حال ویتنام اور شرلنکا کا ہوا تھا کچھ سمیں کے بعد میں پاکستان کا بھی ہو جائے گا اس کا تاجہ تاجہ ادارن یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل میلز لگ بگ بند ہونے کی کگار پہ پہنچ گئی ہے جی ہاں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ڈاؤن فول کا شکار ہونے جا رہی ہے وہ اس طرح کے ٹیکسٹائل میلز کو جو گیس ہے وہ سپلائے نہیں ہو رہی جس وجہ سے ٹیکسٹائل میلز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں گیس نہ سپلائے ہونے کی وجہ سے اور تو اور اگر بات کریں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ اپنی ایکانومی میں 8.5% جو ہے کنٹریبیوٹ کرتی تھی اور تو اور اس سے 45% پاکستانیز کو جوب کرنے کا موقع ملتا تھا یعنی کہ روزگاری بھی گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکانومی میں کنٹریبیوشن تھی وہ بھی گئی ویسے مدہ تو کافی سینچٹی ہوئے لیکن پاکستان کے لوگ بھندوستانیوں کا منورنجن کرنے کے ایک آنکے رہے گئے لیکن ایک سیکنڈ کیونکہ ان کے آتنگوادی اگر بورڈر میں گسنے کی کوشش کرتے تو ہماری آرمی والے ان کو اڑا دیتے ہیں اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائی آپ کو معلوم ہے ہم جب جننت میں جائیں گے میں اپنی طرف سے نہیں بولتا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم جننت میں جائیں گے لیکن سمجھو ہم جننت میں گئے تو سامنے اہور کھڑی ہوگی اہور اہور تو سمجھ دیو نا بھائی نیو سنے آن کے مرنے کے بعد بہت ترورہ ملے حسنید ہے یہ لونہ ہوروں کی تعلق سے جو خران فرماتا ہے جو جننت کے تذکروں میں آتا ہے جننت ایک حقیقت ہے اللہ نے بنای ہے نیک مندوں کے لیے جننت کی ہوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں ہورے چاہے ان کو یہ ملے گی یہ ہورے چاہے ان کو یہ ملے گی یہ ہورے چاہے ان کو یہ ملے گی یہ اور شروع کرتے ہیں اچھا میرے آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ بات کریں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ان کی جو ملز ہیں گیس نہ سپلائے آئل سپلائے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں کیا کہنا چاہیے یار ایکانومی ہماری بہت ڈاؤن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو یہی کہوں گے کہ ایکانومی اپنی جو ہماری ہے اس کو بہتر کریں تو شاید کچھ بہتری آ جائے مجھے لگتا نہیں ہے ویسے اس حکومت میں بہتری آئے گی بات کوشش کر سکتے ہیں کوشش کرنے میں کیا حرچ ہے بندی کو پورا یقین ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بہتری آ جائے گی یہ حال ہے حرامی ہو تمہارے پاکستانی ہو جہا دی ہو دیکھیں فرسٹ آلے دیکھیں فرسٹ آلے جو بات یہ نا مین ریزن جو ہے اس کی وہ یہ کہ آئل نہیں ہے گیس نہیں ہے وہ جب ان فیکٹریز کے پاس نہیں ہوگی تو تب وہ فیکٹریز بند ہو جائیں گی وہ فورٹی فائی پرسنٹ جو پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج ہے جو لیبر اٹیج ہے یہ سوچیں ان کے ساتھ بیک اینڈ پہ فیملیز کتنے اٹیج ہیں گھر کتنے ہیں کتنے گھڑوں میں چولا بند ہو جائے گا پھر اس کا جو ہے ٹیکسٹ آلز کے کنٹریبیشن دیکھ لیں جو ابھی تیل ہمارے باس کیسے آئے گا بھئی رشیہ کے ساتھ آپ کا ایگریمیٹ جب ہے 35% جی پائل آپ کو آ رہا ہے کیوں نہیں لے رہے آپ امریکہ کی جان آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے آپ نے جب وہ سازش کر کے امران خان کو تو ریمووو کر لیا ٹھیک ہے اس کے حالات بھی دیکھ لیں 210 روپے لیٹر پٹرول ہو گیا 30 روپے اور بار جانا ہے ابھی بھی سیل ٹیکس پہ کوئی بھی نہیں لیا جا رہا ہے سستہ تیل پرچیز کار لیں پرچیز کار کے فیکٹریوں جو ان کو دیں گیس پہ جو پلانٹ چلنے ہیں وہ بھی باندھ پڑے ہیں ٹھیک ہے جو 8.5% جی ڈی پی میں کنٹریبیشن ہے اس کا مطلب یہ کسی اکانومیس سے کوئی باندھ پوچھے کس کا کیا کنٹریبیشن ہے بجٹ کے اندر کتنا نقصان ہوگا یہ بھائی تو امران خان کا چمچہ ہے بھائی پکا والا چمچہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں نام نہیں دیرہا چمچے چمچوں سے یاد ہے جو کنڈیشن پاکستانی چمچوں کی ہے وہ ہی کنڈیشن ہندوستان کی چمچوں کی ہے اور آج صبح کی تاجہ تاجہ گھٹنا کا آنمد لیے آپ نے سڑکوں پر اتر کر ہنگامہ کر رہے لگے لیکن یہ تک نہیں لیکن یہ تک انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ آخر آئے کیوں ہیں لیکن پہلے سنیے ان کانگریسی کارکرتاؤں کو جن کو پتا تک نہیں ہے کہ آخر مدہ کیا ہے ہم ویروت پردشن سڑکوں پر اتر کر کیوں کر رہے ہیں سنیے زرادہ کیا یہاں پہ آج سب سے بات کر رہے ہیں آپ لوگ آج یہاں کیوں گھٹا ہوئے ہیں آپ آج کار رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کیا کچھ کیوں آئے ہیں کیا ہونا ہے آج ان کے لیے آئے ہیں راہل بھائی کے لیے کیا ہوا ہے کیوں راہل بھائی کو کیا ہوا ہے کچھ نہیں کوئی اگر جانکاری آپ کو دی گئی ہو کہ کیا کرنا ہے آپ یہاں آج کیوں آئے ہیں ملنے کے لیے آئے ہیں راہل گاندھی جیسے آپ لوگ وہ کیوں لگا رہے ہیں اپنے نیتا کو جنہی بات تو بولیں گے آپ کو پتا ہے آج کیا ہو رہا ہے اور بہت کارے کرتاوں کو بلایا ہوا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے نہیں تو وہ تو جانکاری نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ اپنی طرف سے اگر ملنے آئے ہیں تو اپنے لیڈر تو ملنے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں ہم نے ہماری کام سنتے نہیں آئے مہنگے کا دیسہ سمانے ہمارا گھر کہا سے چلے بچے کیسے پالے تو یہاں پہ دھرنا کس لیے ہے راہل گاندھی کے لیے کہ مہنگ کس کے لیے ہیں کیا راہل گاندھی کو کیا ہوا انتہ ملنا ہے ہمیں راہل گاندھی تو یہاں وہاں جسے طرف سے آئیں گے آئیں گے تو دیکھیں گے آپ کو کیا بتا ہے کس لیے بلائے گیا یہ تو شروع سے ہی ایسے ہے یہ ایک ہمسا پہلی دفع ہے پاکستان میں کوئی بھی حکوران یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ملک ترقی کرے یہاں تک یہ حال ہے کہ کوئلے کی جو ہماری بجلی کوئلے کی تھرو بنتی ہے اس کے انہوں نے پلانٹ جو ہیں وہ باہر سے مغوائے گئے ہیں کوئلہ باہر سے آئے گا جبکہ پاکستان میں کوئلہ ادھر ہے ہمارے جو وزیراعظم صاحب شباز شریفوں کو کہتے ہیں جی یہ کس نے لگایا تھا یہ پلانٹ جو بائے سے کول آئے گا ہمارے پاس اپنے ہیں اور انہوں نے خود لگایا تھا اپنی پچھلے دور حکومت میں تو یہ تو حال ہے تو اس طرح تو یہ چلتا رہے گئے ملک پہلے بھی ایسے ہی تھا جو ٹیکسٹائل کی آپ نے بات کیا کافی اتک جان تک مجھے نولیج ہے میبی میں غلط ہوں مجھے لگتا ہے کہ چاہے تو بہتر ہوں گے اور باقی ہمارے حکمران اس کی اب سچے نیت سے کریں مہنا تو انشاءاللہ بہتر ہوگا کیوں نہیں ہوگا اللہ تعالی یہ کچھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھائی جب تک تم خود اپنے آپ کو نہیں بدلو گے وہ کہتے ہیں جب تک آپ اپنی مدد خود نہیں کرتے جب تک آپ کی مدد اوپر والا بھی نہیں کرتا نائس آپ کے ملک کے بس سے بتر حالات کو دیکھتے ہوئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی کئی تعالی لگا کے چلا گیا ہے بھائی چھوڑ گیا تم کو ٹراب برو سے اللہ ماف کرے بہت منوس لگ رہو مد کو رو رہا نہیں دو پورا ویڈیو دیکھنے کے بارے میں اتنا تو بہت سکتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے امیدیں چھوڑ دی ہے اب ان کو لگتا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم اس سے بھی نیچے جانے والے ہیں ان لوگوں کو سننے کے بعد تو مجھے تو ایسا لگ رہا اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کیا کمنٹ بوکس آپ وہاں کے راج ہے بھائی وہاں صرف آپ لوگوں کا راج ہوتا ہے تو وہ راج پہ آپ راج کیجئے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کمنٹ کیجئے ہیشٹیک مت لگائیے کمنٹ نہیں جائے گا پھر ہی بولو گے کہ میں ڈیلیٹ کا گالی گروچ مت کریے کمنٹ نہیں جائے گا یوٹیوب اپنی طرف سے فیلٹر لگا کے رکھتا یوٹیوب ہیشٹیک کو کبھی بھی پرموٹ نہیں کرتا کمنٹ سیکشن میں تو مت لگایا کی کیا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک ویرے سے ریٹیٹ وڈیو لاتے رہتا جائے ہند وندے مہترہ جائے شیر رہاں جائے شیر رہاں جائے شیر رہاں